موسیقی موسیقی نوری بھی الماس بائی کی شاگیر تھی اچانک ہی اس نے مجھے جنجوڑ کر رکھ دیا باؤ حنیف جی جانے مولا علی میں کبھی اپنی مرضی سے اس نامراد گڑی سائن کا مو بھی نہ دیکھوں کیا کریں آخر دو روٹی بھی تو چلانی ہے میرے صاحب کے حالات تمہارے سامنے ہیں اگر ان کے گانے کی کمائی پر بیٹھے رہے تو ہمیں ڈھنکی روٹی ہی نہ مل سکے اور گھر میں ہے ہی کون لے دے کے میں ہوں یا میری ماں ملتی نہیں مہینے میں ایک آدھ شادی سے کیا مل جاتا ہے الماس بائی کے ہاں نوکری سے دار روٹی چل رہی ہے گڑی سائیں اس کا پیر ہے اس بازار میں اس کی بہت منتا ہے الماس بائی کی حکم پر ہی میں ایک مرتبہ اس کے سامنے صوفیانہ کلام گایا تھا اب وہ اکثر فرمائش کر دیتا ہے مجھے تو آج تک اس نے کچھ نہیں کہا لیکن نہ جانے کیوں ایک ڈرسہ لگا رہتا ہے اس نے یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریبی صوفے پر بٹھا لیا مجھے علم تھا کہ ان کے بیان کا آخری حصہ سفید جھوٹ ہے میرا اندازہ تھا کہ گڑی سائیں جیسا نوزی نوری کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اس طرح یقین کر لینے کی وجہ کچھ اور نہیں صرف اس کی قربت تھی برا ہو باؤ امین کا جس کے گھر میں میں نے وہ فلم دیکھ لی تھی جب نوری نے اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگائی تو وہ میری نزدیک اس دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ خوبصورت عورت بن چکی تھی آج شاید اسے احساس ہوا تھا کہ مبادہ یہ شکار ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے اس نے مجھے آگ ٹوپس کی طرح جھکڑ دیا اس نے علماس بے کے حکم کی تعمیل کی تھی اپنے مستقبل کو محفوظ کیا یا سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو قابو کرنا چاہا بات جو بھی رہی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر میری جگہ کوئی پارسا کوئی بڑا زاہد عابد بھی ہوتا تو گرمی جذبات سے موم کی طرح پگل جاتا نوری نے اس دن ماہر سرجن کی طرح میری ساری کمزور رگوں کو ایک ایک کر کے بڑی محارت سے دبایا اس نے بہو امین کے گھر دیکھی ہوئی فلم کی ہروین کی طرح میرے اندر موجود شیطان کو مکمل تسکین کا سامان فراہم کیا اور جب آدھے گھنٹے بعد اس نے خود ہی اٹھ کر بعد دروازہ کی کنڈی کھول کر نوکر حمیدہ کو آواز دی اور چاہے لانے کو کہا تو میں ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو چکا تھا آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پردے کی پیچھے چھپ کو جو شیطانی کارنامہ سنا تھا ان شیطانوں کی آپس کی جو گفتگو سنی تھی وہ قصہ پارینہ بن چکی تھی میں نے اس کے نانا کرنے کے باوجود زبردستی ہزار ہزار اکپے کے دو نوٹ تھمائے اور اسے یہ بھی کہا کہ آئندہ اسے کبھی پیسو کی ضرورت پڑے اور اس نے مجھ سے نہ مانگے تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا ایسا ہاتم تائی اسے کہاں ملتا اس نے بظاہر شرماتے ہوئے دونوں نوٹ بڑی ہوشیاری سے اپنی گریبان میں چھپا لیے اور سرگوشی میں یہ دخواست بھی کی کہ میں کبھی علماس بھائی کو اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دوں کے میں نے اسے کوئی پیسہ دیا ہے جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے تو علماس بھائی کو علم ہی ہے چائے کے ساتھی علماس بھائی اندر آگئی تھی نوری نے ہم دونوں کے لئے چائے بنائی اس درمیان علماس بھائی بڑی شرارت تھی اور ہوشیار نظروں سے میرے چہرے کے پسے پردہ چھپے دلی جذبات کو پڑھتی رہی اس نے نوری سے بلکل بازاری انداز میں سب کچھ پوچھا اور سنا تھا باؤ ہنیف سے ہماری پکی یاری لگ گئی ہے خبردار مجھے شقایت کا موقع نہ ملے باؤ جی کو خوش رکھنا اس نے آنکھ دبا کر نوری کو فہشتا اشارہ کیا تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں گھر واپس لوٹ آیا زندگی کی جس شہرہ پر میں بدمسکھوڑے کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا اس کے آگے بڑی گہری اور اندھی کھائی موجود تھی لیکن حوض کی اندھیری پٹی جو میری آنکھوں پر بن چکی تھی اس نے مجھے ساون کا اندھا بنا دیا تھا مجھے ہر سوہرہ ہرائی دکھائی دے رہا تھا دفتر میں اب میں نے کھل کھلا کر حرامکاری شروع کر دی تھی ہر روز ہزار پانچ سو پر رشوت حاصل کر لینا میرے لئے معمول کی بات بن کر رہ گئی تھی والدین مطمئن تھی کہ صاحب زیادہ دن رات محنت کر رہا ہے مہینے میں ایک تو مرتبہ اپنی ماں کو بھی ہزار پانچ سو پیہ دے کر ہاتم تائے کی قبر پر لات مار دیا کرتا تھا اور بیچاری سیدھی سادی ماں ان پیسوں سے میری بہن کا جہیز بناتی رہی میری باقی ساری کمائی نوری کی بھینٹ چر جاتی تھی اس درمیان نوری نے مجھے لذت و حوث کے جن جہانوں کی سیر کروائی اس کے بعد تو گویا میں اس کا بندہ بیدام بن کر رہ گیا تھا آئے روز ہم شہر کے کسی بدنام ہٹل میں کمرہ بک کروا کر اپنے بدبختی پر مہوری تصدیق ثبت کر دیتے اب اس نے میرے ساتھ گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیا تھا ہم اکٹھے سینما بھی جانے لگے تھے میں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی جس کی سواری کبھی میرے گھر والوں کو نصیب نہ ہوئی والد صاحب کو میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بھڑ کر سنا دیتا اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے میں بڑی ہوشیاری سے اپنے پتے کھیل رہا تھا استاد رنگی خان کے گھر میں میری حیثیت اب داماد کیسی ہو گئی تھی نوری کی ماں تو بالکل نائکہ کی طرح میری بلائیں لیتی تھی شاید اپنی بیٹی کے ساتھ اس گنونے کھیل میں وہ بھی برابر کا حصہ دار تھی یا پھر اس کا ماضی بھی اپنی بیٹی سے کچھ مختلف نہیں رہا ہوگا استاد رنگی خان بیچارہ بےوس اور مظلوم آٹس تھا یہ راجہوں مہاراجہوں کا دور تو نہیں تھا جس کے فن کو پذیرائے نصیب ہوتی یہاں تو اسے سننے کی مولت ہی کسی کے پاس نہیں تھی اس نے بھی شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اب زندگی کے دن پورے کر رہا تھا الماز بیئے کے کوٹھے پر کیا کچھ ہوتا تھا اس کا علم استاد صاحب سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا آخر وہ اس لیرے کا استاد تھا لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ زندگی کے اس سمندر میں جہاں اس کی حیثیت ایک چھوٹی سی مچلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی وہ کسی مگرمہ سے دشمنی کا خطرہ مولنے ہی لے سکتا تھا استاد صاحب کو اپنے نشے پان سے غرص تھی یا پھر اپنے ماضی سے وہ جب بھی فارغ بیٹھتا اپنے ماضی کا رونا رونے لگتا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے ماضی میں بڑے میدان گائے تھے لیکن وہ حال کی تلخیوں کا اطراق کرنے کے باوجود کچھ سامان نہ کر سکا اور اب زندگی کی دور میں اتنا پیچھے رہ گیا تھا کہ اگر اس کے پاس نوری جیسا مضبوط سہارا نہ ہوتا تو کبھی کا قصہ پاری نہ بن چکا ہوتا نوری بڑی مضبوط کٹھی والی عورت کا نام تھا اس نے اپنے مجذوب بھائی باپ اور ماں سب کا بوجھ اٹھا رکھا تھا اور زندگی کی گاڑی کو کسیٹنے کی جو قیمت اسے ادا کرنا پڑتی تھی اس کا اندازہ تب بھی میں نہ لگا سکا مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ الماس بھائی نے اسے چارہ بنا کر رکھا ہوا تھا نوری کے خوبصورت جسم کا بہترین استعمال نہ صرف جانتی تھی بلکہ کر بھی رہی تھی نوری تو اس کے ہاتھ میں کٹ پتری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی جہاں وہ میری محبوبہ تھی وہاں نجانے الماس بھائی نے اسے اور کتنوں کی داشتہ بنا رکھا تھا اس روز معمول کے مطابق نوری کے ساتھ کمپنی باگ کے کونے میں راز و نیاز کی باتوں میں مشکول تھا جب اچانکی وہاں ایک قیامت آگئی یہ یار محمد کونسلر کا لڑکا جاوید تھا جسے جیرے میاں کے نام سے شہر کے عادے سے زیادہ تھانے والے جانتے تھے خدا جانے اس کمبخت کو مجھ سے کیا دشمنی تھی وہ خود ایرون فروخت کرتا تھا اور آئے روز تھانے کے چہریوں کے چکر اس کا معمول تھا میرا اس سے دور دور تک کا کوئی علاقہ نہیں تھا لیکن اس کی عادت تھی کہ را چلتے مجھ پر اعداد فکرہ ضرور اچھالتا میں نے اس کی بات کا جواب کبھی اس لئے نہیں دیا تھا کونسلر کا بدماش بیٹا تھا اور میں ایک غریب مولوی کا بے سہرہ بچہ میرا اس کا کیا مقابلہ مجھے اس کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہوتا کیونکہ ہمارا مو دوسری طرف تھا باغ والوں نے اپنے لان میں درختوں کے جھلمت میں جو کلسیاں بچھا رکھی تھی ہم ان پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اچانے کی کسی نے مجھے عقب سے مخاطب کیا میں نے گردن گھومائی تو یوں لگا جیسی ایک تم بجلی کے ننگے تاروں کو چھوڑیا ہو تین چار میزے درمیان میں خالی تھی اور ایک کونے میں جیدہ بوتل سامنے رکھے بیٹھا تھا خدا جانے وہ موزی یہاں کیا کرنے آیا تھا بجلی کے اس چھٹکے نے جو اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے میرا سارا جسم کا خون نچوڑ لیا ہو جیدہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بھلایا اور میں سہرزدہ معمول کی طرح اس کے پاس پہنچ گیا بیٹھ جا اس نے وہ اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں روبوٹ کی طرح وہاں بیٹھ گیا وئے مولوی وئے تو تو بڑی کتی چیز نکلا ہے وئے یہ شکار کہاں سے مارا ہے بڑا گرم مال ہے وئے اکیلے اکیلے ہی موجھے کر رہا ہے اس نے بڑی بے شرمی سے اپنی غلازت کا مظاہرہ کیا جاوید صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے بمشکل تھوک نگل کر حلق کو تر کرتے ہوئے کہا اچھا تو اب بات بھی میں ہی بتاؤ باپ فہم مسجد کمیٹی کا چیرمین بنا سارے محلے کو تبلیغ کرتا پھر رہا ہے اور یہاں صاحب زیادہ نوری میراسن کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہے اس کے موں سے نوری کا نام سن کر میرے رہے صحیح پران بھی نکلنے رگے جیدہ بڑا پرانا حرام کار تھا میرے رگوں پہ میں سرائیت خوف جو میرے موں پہ چپک گیا تھا اس کے لئے کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا ہوئے گال سنوے مولوی میری بھی نوری پر نظر تھی چلو خیر کوئی بات نہیں مال تو اپنے گھر میں ہی رہا نا ہوئے گال سنوے ہم تیرے پرانے محلے دار ہیں ہمارا حصہ نکلنا چاہیے ہمیں بھی مود ملہ کرا دے اس نے بالکل اس انداز میں بات کہی جیسے میں نوری کا دلال ہوں اور وہ اس کا گاہک میرا خون کھول اٹھا لیکن وہاں جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا ضروری تھا جعوید صاحب میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اچھا تو وہ تیری بہن ہے کیا اس نے تیزی سے میری بات کارتے ہوئے کہا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے پگلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو جیدے زبان کو لگام دے میں غصے سے کامتا ہوا کھڑا ہو گیا جواب میں اس نے مجھے دو تین ماں بہن کی گالیاں سنا دی اب میرے لئے صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تھی میں نے اس کے سامنے دری بوتل اٹھا یہ غصے سے بے قابل ہوتے ہوئے اس کے سر پر دیماری جیدے کے لئے میرا یہ رد عمل ناقابل یقین تھا یہی وجہ تھی کہ وہ چکرا کر گر پڑا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا گزری یہ دیکھنے کے لئے میں وہاں نہیں ٹھہرا اور بھاگ کر نوری کے پاس پہنچ گیا چلو چلے میں نے خوفزدہ اور گھبرائی بھی نوری کا ہاتھ پکڑا اور اس سے اپنی طرف کھہچا وہاں چار پچ میزوں پر ہی لوگ بیٹھے تھے اس سے پہلے کہ انہیں صورتحال کی سمجھ آتی میں نے نوری کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا نوری میرے ساتھ گھسرتی چلی جا رہی تھی میرے پیچھے لوگ کیا چلا رہے تھے میں سائیکل سٹینڈ تک کس طرح پہنچا ان باتوں کا مجھے کچھ ہوش نہیں تھا عام حالات میں اگر جیدہ مجھے ایک گھونسہ مار دیتا تو شاید میری موت واقع ہو جاتی خدا جانے وہ کون سا لمحہ تھا جو میری سائیکل پر گزرا اور جس نے مجھے ان ساتھوں میں اتنا بہادر بنا دیا کہ میں نے بودل اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنا احمقانہ قدم اٹھایا ہے حیران پریشان نوری کو میں نے پیچھے بٹھایا اور اس سے پہلے کہ باقی کینٹین سے دو تین نوجوان جو ہمارے تاقوم میں تھے یہاں پہنچے میں نے موت سائیکل سٹارٹ کر دی وہ مجھے آوازیں ہی دیتے رہ گئے راستے میں خوفزدہ نوری مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی میں نے یہاں سے موت سائیکل چلائی تو تمام احتیاطیں بالا اتاق رکھ کر سیدھا الماسوئی کے ڈیرے پر جا پہنچا ہم دونوں قریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑ گئے تھے یہ دروازہ بھی میں نے بڑی گھبراہت میں کھولا تھا لیکن اندر کا ماحول دیکھ کر دوبارہ گھبرا کر بند کر دیا کمرے میں ایم پی اے خان صاحب اپنے سامنے شراب کی بطل کھولے بیٹھا تھا اور الماسوئی کے ساتھ بےہودہ حرکات میں مصروف تھا میں سہم کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا نوری کے موں سے بیتا خوف کے مارے دھنکی کوئی بات نہیں نکل رہی تھی ہم دونوں ہی پریشان بیٹھے تھے لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور الماسوئی خود کو قدر سنبھالتی ہوئی وہاں آگئی خیریت اس نے ہمارے چہروں پر اگتی ہوئے ہوایاں دیکھ کر پوچھا باجی ہمیں بچالو نوری یہ کہہ کر اس سے لپٹ کر باقاعدہ خوف سے رونے لگی الماسوئی نے اسے چند لمحوں میں ہی نارمل کر لیا ادھر آ گیا تھا کیا بات ہے ارے نوری تم تم کیوں رو رہی ہو میری جان یہ کہتا ہے اس نے باقاعدہ نوری کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹھو بیٹھو اتمنان سے بیٹھو الماسوئی نے صورتحال کو سنبھالنا چاہا اور ہم دونوں کو بٹھا دیا نوری کے ساتھ خانساہی بیٹھا تھا لیکن نجانے کیوں اس لح میں یہ خوف کے مارے گنگ ہو کر رہ گیا تھا حمیدے الماسوئی نے اپنے نوکر کو آواز دی اور دوسرے ہی لمحے وہ یہاں موجود تھا بیڑا غرق ہو جاوی جلدی پانی وانی لے کر آ اس نے نجانے حمیدے کو کیا اشارہ کیا تھوڑی دیر بعد یہ حمیدہ دوبارہ ہاتھ میں گلاس پکڑے اندر آ گیا جس میں کوکاکولا کی بطر رکھی ہوئی تھی یہ دو گلاس تھے ایک مجھے مل گیا اور دوسرا نوری کو حیرت انگیز طور پر بدلے ہوئے ذائقے والے کوک نے حلق سے اترتے ہی میرے کھوئے احسان بحال کر دئیے چند لمحے میں ہی اس کوک نے مجھے قائم کر دیا الماسوئی کمال کی ماہر نفسیات تھی اس نے لفاوہ دیکھ کر خط کا مضمون محاپ لیا تھا اور یہی مقصد تھا مجھے عمر بھر کے لئے اپنا بندہ بیدام بنانے کا اس نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور مجھے بوتل میں شراب بلا کر پلا دی چند منٹ بعد میں لڑکڑاتی ہوئے آواز میں اسے ساری وعدہ سمجھا رہا تھا جیدے کی ایسی کی تیسی کوئی سالہ تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا تم یہی رہو آرام کرو میں دیکھتا ہوں خان صاحب نے اس مرتبہ الماسوئی کے بجائے جواب دیا اس دوران اس نے کونے میں رکھے ٹیلی فون کے ذریعے پراچہ سے رابطہ قائم کیا اور اسے سارے واقع سے آگاہ کرنے کے بعد ادھر سے کچھ سن کر کہکہ لگا کر فون بند کر دیا اب چکر سے آنے لگے تھے لیکن ایک عجیب طرح کی تمانیت کا احساس بھی ہو رہا تھا میں صوفے پر ڈھیر ہونے سے پہلے آخری منظر یہی دیکھا کہ ایم پی اے خان صاحب نوری سے بدمستیاں کر رہا تھا اور الماسوئی ہاں سزکر دوری ہو رہی تھی اس نے بھی خان صاحب کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا تھا سیکھ سکر دیوب پیشاہ سیکھ سکر دیا